میں نے کہا تم نے اس کے دل میں امید پیدا کی کہ تم گھڑی روک رہے ہو اور اس کو لفٹ دے رہے ہو اور تم نے گھڑی آگے چلا دیا ہے کتنا بڑا ظلم کی ہے تم نے اس میں کافی ساری اسی طرح سے ہم عوت لیتے ہیں لیکن وہ اس کا عمل ہماری سوسائٹی میں اب اس طرح سے نظر نہیں آ رہا میں ابھی جہاں سے نیچے اتروں اور آپ ائرپورٹ پہ کہہ دیں کہ اس شخص نے توہین رسالت کی ہے پہلے عشرہ میں مہنگائی نظر آتی ہے دوسرے عشرہ میں ادم برداش نظر آتی ہے اور تیسرے عشرے میں فضول خرچی نظر آتی ہے اسلام علیکم نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنلٹی صاحب زیادہ کاشر محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حالت سے تک تھا الحمدللہ شکر الحمدللہ اس دفعہ ہم نے تھوڑا کیونکہ فاصلے تھوڑے زیادہ ہو گئے تھے آپ اس وقت لاہور سے ہیں ماشاءاللہ لائف اور میں اس وقت راولپنڈی سے ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کی ہے تو تجربہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ عوام کی پرزور فرمائش تھی کہ نئی اپیسوڈ آنی چاہیے کیونکہ وہ جو کومنٹس آ رہے ہیں تو الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے آپ بھی کومنٹس پڑھتے ہیں جی میں بھی پڑھتا رہا ہوں سارے نہیں پڑھتا لیکن موسکلی پڑھتا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ انڈیا سے بہت کمیونٹی ہے جو ہمیں سن رہی ہے بہت زیادہ مجھے وہی سرکار کی بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انڈیا میں لوگ ہمارا ایسے انتظار کر رہے ہوں گے جیسے مسافر بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہم جائیں گے اور ہم انہیں اٹھاتے جائیں گے اللہ اکبر وہ بات جاری ہے الحمدللہ اس پار بھی جو ہمارے جو بھائی ہیں جو اسلام سے ریٹڈ کانٹنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ تو ان کے جب کومنٹس آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی آسانی ہو رہی ہے تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن اور کوئی نہیں ہوتی الحمدللہ الحمدللہ تو آج کا ٹاپک بھی بڑا ضروری ہے جی وعدہ جو ہے کہ کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ واہ جی واہ جی واہ بلکل جی بلکل یہ ہے تو ٹاپک بڑا قیمتی ٹاپک ہے جی اور یہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے جی مومنین کے ساتھ یا یوں سمجھے لے کہ اسلام کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو تم سے تمہارے وعدوں کی باز پرس ہوگی یعنی کہ تم سے تمہارے وعدوں کا پوچھا جائے گا اور یوں سمجھے لے کہ اگر مومنین اور منافقین کے درمیان کے جو ڈیفرنسز ہیں نا جی جو فرق اگر ہم کہیں کہ نکالنا ہے کہ یہ مومن ہیں یہ منافقین تو اس میں ایک واٹل رول جو ہے وہ وعدہ کا ہے مومنین جو ہیں وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اور منافقین جو ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے ہیں یہ اس میں ایک بہت واضح جو فرق ہے نا جی اس میں سے یہ ہے کہ منافقین وہ وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اس لئے بچنا چاہئے اس چیز سے جی اور اللہ تعالی سے یہ رحم مانگنا چاہئے کہ کہ ہم سے کوئی وعدہ خلافی نہ ہو سرکار بھائی صاحب اس چیز میں ایک خاص بات کہا کرتے تھے کہ آپ نہ وعدے کم وعدے کیا کرو تاکہ نہ زیادہ وعدے ہوں گے اور نہ زیادہ اس کے بارے میں بازپورٹس ہوگی تو کم وعدے کرو تاکہ وہ پورے ہو سکے ہم لوگوں کے وعدے جو ہے نا جی وہ ایکسٹرنل بھی ہیں اور انٹرنل بھی ہیں دونوں طرح کی ہے اچھا جو اپنے ساتھ وعدے ہیں نا اس کے اندر پھر تھوڑی سی گنجائش موجود ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تنہائی کے گناہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں ہی شاید معاف کر دے گا تو وہ ہمارے نا کچھ انٹرنل وعدے بھی ہوتے ہیں جیسے نیو یئر آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نیو یئر ریزولوشن آپ بنائیں جی وعدہ کریں آپ اپنے ساتھ کہ جناب میں اگلے سال یہ کروں گا میں اتنا وزن کم کروں گا میں اتنی کتابیں اور پڑھوں گا یا کچھ بھی اس طرح سے انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی وعدہ کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ کہ ہاں بھی میں اگلے سال اس سے بہتر ہوں گا جو میں آج ہوں تو یہ بہتر ہونے کی خواہش بہت اچھی خواہش ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ پرامیسز کرتے ہیں لیکن جو پکڑ ہے نا جی وہ آپ کے ایکسٹرنل وعدوں کی ہے کہ جہاں پہ دوسرا شخص بیچ میں انوالو ہو جاتے سرکارت علم صلی اللہ علیہ وسلم جہیں نا جی دیکھیں ان کی جو نبوت سے پہلے کی بھی زندگی ہے نا جی وہ زندگی بھی آپ کی صادق اور امین کی ہے کہ جو کہا آپ نے ہمیشہ پورا کیا آپ لوگوں کے امانت دار امانت بھی ایک وعدے میں آتی ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی امانت رکھوا دے تو یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ امانت ہے آپ کے پاس اور یہ امانت میں تم سے ایسے کر کے واپس لے لوں گا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی امانت ہے میرے پاس آپ اتنے سے واپس لے لیجی گا یہ آپ کا یہ بھی ایک وعدہ ہو گیا امانت داری کا بھی اور کال کا وعدہ تو پھر مکمل وعدہ ہے جی کہ کسی کو کہنا کہ ہاں میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا بلکہ اس کے بیچ میں تو پھر بہت اگر آپ کرے نا تو بہت باریکیاں آ جاتی ہیں بہت منیوٹلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے ایک تو ہے لفظ کا وعدہ کہ جیسے وعدہ ایسے یوں سمجھے کہ جیسے آپ نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں ہے نا جی تو وہ آپ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں جب دے رہے ہیں تو یہ ایک وعدہ ہے ایک قسم کا یوں سمجھے کہ اگر آپ نے مو سے بھی بولے نا تو یہ ایک پورا ایکٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیعت کا تصور جو ہوتا ہے جی یہ جو خان کا ہی نظام جو چلتا ہے اس میں جو بیعت کا تصور ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ صرف ہاتھ نہیں ہے وہ ایک پورا وعدہ ہے وہ وعدہ ہے مرید کا پیر کے ساتھ اور پیر کا مرید کے ساتھ اور اس وعدے کی جو پورے پیچھے ایک کنڈکٹ ہے نا وہ ہے صرف اور صرف دین صرف اور صرف اسلام صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وعصف رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پیر اور مرید دونوں اللہ کے پابند ہیں بے شک بے شک اگر اس پابندے کے علاوہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو پھر بڑے غور والی بات ہے کہ یہ پیری مریدی جا کے اس طرف رہی ہے پھر گئے اللہ اکبر وہ مجھے یاد ہے ہمارے سے ایک وہ ڈاکٹر خوشی صاحب تو وہ انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا ہے کہ میں سرکار وعصف صاحب سے نے کسی بات پہ کچھ ناراض تھا کہ وہ بیٹی کا کوئی ان کا حادثہ ہوا تو کہتے ہیں مجھے یہ تھا کہ وہ ایسا مجھے فون کریں گے تو مجھے فون نہیں آیا ان کا تو میرے دل میں ایک خلیصی تھی کہ مجھے کیوں نہیں فون کیا اب یہ بھی ایک پیر اور مرید کا ایسے ریلیشن ہی ہے نا جیس جو سارے یہ بن رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اپنے دل میں یہ سوال لے کے نا تو میں لاہور جب آیا تو اسی دن ہی جمعیرات کی محفل تھی تو جمعیرات کی محفل میں اب میرے اندر یہ سوال تھا تو سرکار وعصف جب دعوت دیا کرتے تھے کہ ہاں بھی سوال پوچھو تو کہتے ہیں کہ میں ایسے طرح ایدم سے تگڑا ہوا نا کہ میں سوال پوچھو تو آپ نے مجھے کہا کہ خوشی تم نہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہانگیر میٹ صاحب تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم سوال پوچھو تو کہتے ہیں وہ جہانگیر میٹ صاحب نے بین ہی وہی سوال پوچھا جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا تھا اور جو میرے لفت ہے exact لفت بھی انہوں نے وہی بولے اور وہ سوال کیا تھا کہ مرید کا پیر پہ کیا حق ہوتا ہے اب یہ جس وعدے کی میں بات کر رہا ہوں نا جی کہ مرید کا پیر پہ کیا حق ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مرید کا پیر پہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں اٹھنے والی یا اس کے دل میں جو گتھیاں ہیں خیال کی گتھیاں ان کو سلجھائے تاکہ اس کے لئے آسانی ہوئے اگلے سفر کے لئے کہ اس کے دل میں علجنے والی گتھیوں کو سلجھائے تو آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ اب میں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ پیر کا مرید پہ بھی ایک حق ہوتا ہے کہ پیر کا مرید میں یہ حق ہوتا ہے کہ مرید پیر کی خدمت کرے تو سوال تو تھا جہانگیر میر صاحب کا تو اشارہ پھر آپ نے ڈاکٹر خوشی کی طرف کر کے کہا کہ خوشی تم میری خدمت کیا کرو اللہ اکبر وہ پتہ سنا کہ سوال آ کہاں سے رہے اصل میں تو وہ اس محفل میں تو ایسے ایسی کراماتی باتیں ہوتی تھی کہ سبحان اللہ کیا کہنے مجھے وہ آئیشہ آپہ کا باقیہ یاد آگیا آئیشہ آپہ نے مجھے سنایا یہ باقیہ خود سے وہ کہتی ہیں کہ بات صاحب نہ محفل میں کہا کرتا ہے کہ سوال پوچھو تو میرے ذہن میں نہ کبھی کبھی کوئی سوال ہوتا نہیں تھا تو میں نے ایک دن نہ ایک سوال گھڑ لیا کہ آج اگر مجھے محفل میں پوچھیں گے نہ تو یہ میں سوال فٹا فٹ پوچھ لوں گی اس دن محفل میں آئیشہ آپہ کو مخاطب بھی نہیں کیا گیا سوال پوچھنے کے لئے تو آئیشہ آپہ کہتی ہیں اب وہ میرا سوال اندر رہ گیا تو جب اگلی محفل ہوئی تو اگلی محفل میں آپ نے مجھے کہا کہ سوال پوچھو تو میرے پاس جو سوال تھا میں نے فٹا فٹ بول دی وہ سوال تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس محفل میں بسی سوال نہیں چلتا ہے تازہ سوال کرو تو تازہ سوال وہ پھر آئیشہ آپہ نے پھر وہاں پہ کیا تو یہ پیر مرید کے جو ہوتے ہیں یہ ایک بڑے خاص وعدے کے تحت چل جوتے ہیں اور اس وعدے کی کچھ شرائط ہے اس وعدے کی شرائط یہ ہے کہ پیر بہت اخلاص کے ساتھ جو کچھ اسے ملا ہے وہ اپنے مرید کو بھی اتنا مخلص کر دیتا ہے کہ وہ اخلاص اس میں ٹرانسفر کر دے اللہ اکبر سمجھنے جی بات ہے یعنی کہ اخلاص کے بغیر جو ہے نا جی یہ کام ہو نہیں سکتا اور جو مرید کی طرف سے جو بات ہے نا وہ ہے کہ اس ریلیشن میں عدب کا دائرہ جو ہے نا وہ درمیان میں بالکل برکر آ رہے عدب کا دائرہ جو ہے نا جی وہ درمیان میں رکنا نہیں چاہیے یعنی کہ یہ پورا ریلیشن جو ہے نا یہ ایک وعدہ جو ہے وہ مرید کا بھی ہے اور پیر کا بھی ہے اب یہ دونوں ریلیشنز اگر اپنی جگہ سے ہٹنے شروع ہو جائیں تو پھر تو پورا طریقت کا نظامی تباہ ہو جاتا ہے تو یہ وعدوں کی یعنی کی کنڈیشنز ہیں کہ وعدہ کن کنڈیشنز میں کیا جا رہا ہے کن حالات میں کیا جا رہا ہے سرکار ویل صاحب کہا کرتے تھے کہ وعدہ جو ہے نا یہ آپ حال میں کرتے ہیں مستقبل کا یعنی کہ ابھی کا تو کوئی وعدہ نہیں نہ ہوا وعدہ ہمیشہ فیوچر ٹینس میں ہوتا ہے یعنی کسی فیوچر میں جا کے اس کا ظہور ہونا ہوتا ہے لیکن جو اس کی کہنا چاہیے اس کا جو اظہار ہے وہ حال میں ہو رہا ہوتا ہے اور جب وعدہ پورا ہے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس وقت کا حال ہوتا ہے لیکن وعدے کا ماضی ہوتا ہے وہ تو جب وہ آپ حال سے اگلے حال میں پہنچتے ہیں اور آپ کا وعدہ ماضی میں رہ جاتا ہے تو سم ٹائمز آپ کی وہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس وعدے کی وہ ویسی نہیں رہ گئی ہوتی جیسی اس حالت میں ہوتی ہے کہ فرض کہ پیر مریض کے درمیان کوئی وعدہ ہے اس وعدے میں اگر عدد بھی ختم ہو گیا ہے مریض بغاوت کے اوپر اتر آیا ہوئے یا پیر صاحبی کسی بغاوت کے اوپر اتر آئی ہوئے تو وہ پورے نظام کے وعدہ درم بھرم ہو جاتے ہیں وہ کسی کے پر کوئی اپلیکیبل نہیں رہ جاتے ہیں وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے بالکل کیونکہ اس کی جو گراؤنڈز ہیں نا وہ گراؤنڈز ختم ہو گئی ہیں اب ساری کی ساری یہ انسپوکن میں وعدوں کی بات کر رہا ہوں پھر اسی طرح سے ایک وعدہ ہوتا ہے استاد کا اور شاگرد کا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے پیر موری سے ریلیٹڈ ہے کہ استاد شاگرد جو ہے ان کے درمیان بھی ایک وعدہ ہے کہ استاد کا کام ہے اس نے علم دینا ہے اور شاگرد کا کام ہے کہ اس نے اخلاص سے وہ علم دی لینا ہے اور ساتھ میں عدب بھی قائم میں رکھنا ہے اب اگر درمیان سے عدب غائب ہونا شروع ہو جائے یا ٹیچر کی طرف سے اخلاص ختم ہو جائے اخلاص کا مطلب یہ ختم ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ ہم اصل علم نہ تمہیں ٹویشن میں دیں گے ادھر آنا ہمارے پاس سکول کے بعد تو وہاں پہ تمہیں ہم گیس پیپر بتائیں گے تو یہ اب اس ریلیشن کے اندر سے وہ اخلاص ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر یہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو ریلیشن ہے اس کی جو گراؤنڈ چی وہ گراؤنڈ ختم ہو گئی ہے اس میں درمیان میں کہیں پہ پیسہ آ گیا ہے اس کی نیچر بدل گئی ہے ان کے وعدوں کی پھر وہ سرکار نے فرمایا کہ ایک اور بھی بڑا وعدہ ہے جو سب سے بڑا وعدہ ہے اور وہ ہے تمام روحوں کا اپنے رب کے ساتھ وعدہ سبحان اللہ اللہ ستو بے ربکم کالو بلا کہ سب نے کہا اچھا تو وہ کسی نے سرکار وعدہ سب سے پوچھا کہ جی مجھے تو نہیں یاد کہ وہ وعدہ میں نے کب کی ہے میمری نہیں ہے نا انسان کی کچھ لوگوں کی میمری ویسے کھل جاتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے آنے کی پہلے کی میمری بھی کچھ لوگوں کے دروازے کھل جاتے ہیں میمری کے ہے تو روح ہی نا جی روح تو جس دن سے بنی ہے اس دن کے بعد سے روح کی تو میمری اپنی بھی چل رہی ہے یہ تو ہماری جسمانی میمری ہے نا ورنہ تو کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہستا بھی ہے ماں کے پیٹ میں روتا بھی ہے اب ایک میمری وہاں پر بھی اس کی بن رہی ہے جی جب وہ ہس رہے کھیل رہے ہیں بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں کسی بات کی اوپر تو وہ پتہ نہیں کیا میمری ہے وہ وہ جب وہاں سے اس دنیا میں اس کا جب ظہور ہوتا ہے تو یہاں کی میمری شروع ہو جاتی پیچھے کی میمری ذرا مدھم ہو جاتی ہے تو اس نے کہا کہ سرکار مجھے تو نہیں یاد کہ وہ وعدہ کب ہوا تھا اور وہ کیا وعدہ ہوا تھا تو آپ نے فرمایا قرآن تو حاضر ناظر ہے نا آج بھی تو قرآن تو کہا یہ تو آج وعدہ کر لو واہ سبحان اللہ اگر تم قرآن کو آج بھی وہی حقیقت مانتے ہو کہ جو رب تعالیٰ کی بات ہے اور اس کا کہاوہ جو وعدہ ہے وہ آج بھی وہی وعدہ ہے تو تم آج یہ وعدہ کر لو آج جس دن پڑھ لی ہے تم پر یہ آشکار ہو گئی یہ بات آج تم وعدہ کر لو کہ ہم واقعی رب کو رب مانیں گے اور وہ کہے بغیر بھی ہمارا رب ہی ہے تو یہ کمال کی بات یہ ہے کہ آج کے دن بھی وہ اس وعدے کی ریفریش کیا جا سکتا ہے اس وعدے کو کہتا چاہے ری پرامس کیا جا سکتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ وعدہ کر لیں کہ مالک تو ہی ہمارا رب ہے تو یہ وعدہ جو سب سے بڑا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے وعدے خود بھی کیے میں بلکہ جو کچھ کہا ہے وعدہ ہی ہے اس کا اور وہ سب کچھ ظہور ہو کے رہنا ہے کیونکہ اس کا وعدہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہو چکا اللہ کا وعدہ ہو چکا آہ بالکل صحیح فرمائے آپ نے سبحان اللہ جی کہ اللہ کا وعدہ واقعی ہو چکا تو اللہ کے وعدوں میں اگر دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ وعدہ ہے تمہارا کہ وہ آئے گا ایک دن یوم الحق آئے گا اس دن تمہارے ساتھ جو واقعہ ہوگا وہ ہو کے رہے گا یہ اس کا وعدہ ہے اور اس نے کہا کہ میں نے مومنین کے لیے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے اور منافقین کے لیے میں نے دوزق بنا کے رکھی ہوئی ہے اور میرا یہ وعدہ ہے اور میں انہیں دکھاؤں گا کہ یہ ہے وہ دوزق جو میں نے تمہارے لیے بنا کے رکھی ہے اور یہ ہے وہ جنت جو میں نے تمہارے بنا کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا ویسے پہ قائد پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ کہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو اصحاب النار ہیں جو اصحاب الجنہ ان کی یہاں پر ہی طور طریقوں کے اندر جو ہے نا وہ فرق آنا شروع ہو جائے گا اور اس فرق میں سب سے بڑا فرق یہ بھی ہوگا کہ وہ وعدہ خلاف ہوں گے یعنی اتنی قیمتی بات ہے آپ کے وعدوں کی پھر وہ ایک بڑا مذہدار اللہ تعالی نے اور بھی وعدہ کی ہے فذکرونی اذکر کم کہ تم میرا وعدہ کرو تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا بابا فریض صاحب کا ہم نے آپ کو ایک واقعہ اس میں سنایا تھا کہ بابا فریض صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑا اللہ کے قرب محسوس کرتے ہیں تو بتایا اللہ اس پر کیا کر رہے ہیں اللہ اس پر فریض فریض کر رہے ہیں اللہ فریض فریض کر رہے ہیں اس کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو میں اس کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں تو میرا ذکر وہاں کیسے نہیں ہوگا یہ اس کا وعدہ ہے تم اس کا ذکر یہاں پہ خفی کرو گے وہ تمہارا ذکر خفی کرے گا تم اس کا ذکر جلی کرو گے وہ تمہارا ذکر جلی کرے گا تو یہ اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور سرکار جولم صلی اللہ علیہ وسلم تو وعدوں کے پاسدار ہے بلکہ صرف وعدہ نہیں وہ ایک واقعہ سنا تھا میں نے کہ ایک بددو تھا تو اس نے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک میں ملاقات تھی تو اس نے کہا جی آپ ٹھہریں تو میں ابھی گھر چھوکے آئے تو گھر گیا اور گھر جا کے وہ بھول گیا اس کو تیسرے دن یاد آئے کہ میں نے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہاں کھڑے ہوں تو میں ابھی آ رہا ہوں تو بتا ہے کھڑے ہیں کی نہیں کھڑے تو وہ جب گیا تو سرکارِ دولم وہی پہ کھڑے تھے اور آپ نے صرف اس سے اتنا کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ نہیں کہا اور امانت داری آپ کی کافروں کے ہاں پہلے سے ہی تھی کہ جب وہ ہجرت کا واقعہ تھا تو آپ مولا علیہ علیہ السلام کو اپنی وہ امانتیں دے کر گئے تھے کہ یہ وہ لوگوں کی امانتیں ہیں کہ صبح آئیں گے تو ان کو ان کی امانت دے کے تو تم مدینہ ہجرت کرانا مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس رات سب سے زیادہ میٹھی نیند سویا تھا کیونکہ مجھے سرکار نے کہا تھا کہ صبح یہ کر کے آج آنا اس کا مطلب ہے کہ آج رات میری عجل کی رات نہیں ہے دیکھیں نا کیسا اس میں نکتہ نکالا دیکھنے والوں نے ان کو یہ یقین تھا کہ سرکار نے کہا کہ صبح آج آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے صبح جانا ہے تو آج رات میری جو ہے نا وہ پرسکون کی گزری ہے کہ میں آج غفلت کی نیند سویوں کے صبح ان کی امانتیں واپس کرنی ہیں یعنی کہ وہ ان کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی کفار جو تھے اپنی امانتیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے اور اسی بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کا جو لقب ہے وہ صادق اور امین بھی ہے کہ جو کہا ہمیشہ سچ کہا ہے اور امانتیں لوگوں کی رکھی ہیں اپنے پاس اپنے ساری زندگی رکھی ہیں ایک صحابی ہے عمر بن وقاس ان کا نام ہے جی ان کا ایک واقعہ میں پڑھا تھا میں بڑا حیران ہوا ایک شخص تھا جو ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس نے وہ گیا اور اس نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو عمر بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا اب یہ وعدہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ان کے دل میں ایک ہوپ پیدا ہوگی کہ اللہ بہتر کرے گا کہ مطلب یہی ہے کہ یہ بات ہو جائے گی اس کے بعد عمر بن وقاس کی رضی اللہ تعالیٰ کی جانت طبیعت ہو گئی ناساز اور ناساز طبیعت ہوتے کچھ دن گزر گئے تو ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ اللہ بہتر کرے گا تو یہ کہیں میرے گھر والے میرے بعد اس وعدے کو بھول نہ جائیں تو آپ نے سارے اپنے گھر والوں کو بلایا تو کہا کہ میری بیٹی کی شادی اسی شخص سے کرنی ہے میں نے اپنی زبان اس کو دے دی ہے حالانکہ وعدے کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن صرف اتنی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا ایک ہوپ دے دی امید جگا دی امید جگا دی کہ اس سے جو ہے نا جی اللہ بہتر کرے گئے دی تو اس بات کی انہوں نے وسیعت بھی کر دی کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو میری بیٹی کی شادی جنا ان سے آپ نے کرنی ہے اب دیکھیں کہ یعنی کہ وعدہ صرف سپوکن ورڈز نہیں ہیں کسی کو امید دلانا بھی وعدے میں ایسی ہی کنسیڈر ہو جاتا ہے میں ایک دن نا رات کو سرکار ویسا اب نا وہ اکثر جائے کرتے تھے گاڑی کی ڈرائیو کے اوپر میں کبھی چلا رہا ہوں کبھی کوئی اور صاحب چلا رہے ہیں اور سرکار صاحب والی سیٹ کے پر بس بیٹھ کے رہے ایسے آنکھیں بند کر کے تو بیٹھ جاتے تھے مجھے لگتا ہے کہ شاید سو رہے ہیں لیکن وہ کبھی بھی سو نہیں رہے ہوتے تھے تو وہ ہمارا گاڑی چلانے کے بڑا خاص ایک سٹائل ہوا کرتا تھا کہ جی وہ جیسے ہی گاڑی چلتی تھی اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی تھی کہ نہ ہون بجائے جائے گاڑی کو نہ بریک لگائی جائے جو اچھے ڈرائیور کی سرکار نے جو ایک ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ اچھا ڈرائیور وہ ہے جو کم ہون بجائے اور کم بریک لگائے یعنی کہ سمود گاڑی چلائی جائے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ وہ سمود گاڑی چلائی جائے اور آپ کی آنکھ جو ہے نہ وہ کھلے نہ تو اس طرح سے وہ چوک میں سے گزرے جائے تو الٹے ہاتھ پر ایک شخص کھڑا تھا جو کسی لفٹ کے انتظار میں تھا تو جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے وہ اب جو اشارہ کھلے تو تھوڑا ان کو تیز نکلنا چاہیئے تھا لیکن وہ نہ اس کے قریب سے تھوڑا سلو ہوئے لیکن وہ پھر چل پڑے تو سرکارباز صاحب نے ایک دم سے دیکھا اور کہا یہ تم نے کیا کیا ہے وہ صاحب بھی تھوڑے سے لرس گئے تو نے کہا جی کیا ہوا آپ نے کہا تم نے اس کے دل میں امید پیدا کی کہ تم گاڑی روک رہے ہو اور اس کو لفٹ دے رہے ہو اور تم نے گاڑی آگے چلا دیا کتنا بڑا ظلم کی ہے تم نے چلو موڑو گاڑی واپس گاڑی کو واپس موڑا گیا وہ جو لفٹ کے لئے شخص کھڑا تھا اس کو جناب بٹھایا گیا اس نے جہاں کہا وہاں جا کے چھوڑنے ہم گئے جی اس شخص کو جی یعنی کہ کسی کو امید میں ہم لوگ بہت نا کیجولی ان چیزوں کو لیتے ہیں کسی کو کہہ جانا کہ جی میں ابھی آ رہا ہوں اور میں آؤ ہی نا یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا لیٹ آنا ایک ہوتا ہے کہ میں آؤ ہی نا اور اگلے بندے کو آپ انتظار کروا رہے ہیں یہ بڑی ہی سخت گناہ ہے اس کے بیچ میں میں اگر آپ کو صحیح بات بتاؤنا کہ کسی شخص کو انتظار کروانا خامخواہ کہ وہ اس کو امید ہے کہ یہ اس نے بات کیا یہ اس نے وعدہ کیا یہ پورا کرے گا اور وہ وعدہ پورا نہیں وہ کر رہا ہم بڑی کیجولی کہہ دیتے ہیں بس جی پانچ منٹ میں آ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے تک نہیں ہم پہنچ سکتے تو ہم پتیس منٹ اس شخص کو انتظار کی جو مشکلات ہیں نا جی ہم اسے گزار رہے ہیں مجھے ایک بات یاد آگئی یہ ایک خاتون آئی تھی تو ان کے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے نا حضرت واصف واصف فرمتورہ کو سننا شروع کیا اور پراپر جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اخلاص ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک شخص کی ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ جو رشتہ دار ہیں وہ جو ہے بڑے اچھے انسان ہیں تو کیا وہ واقعی ایسے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا ان کو کہ انہوں نے جب سے ان کو پڑھنا شروع کیا ہے نا وہ جیسے نظر آتے ہیں وہ بالکل ویسے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بات نا مجھے بڑی کہ یہ جو اخلاص ٹرانسفر ہو جائے نا اور لوگ پھر اس کی گواہی بھی دیں بالکل جی بالکل لوگ تو کوئی دھونڑ رہے ہوتے ہیں نا نقص کے واقعی پتہ نہیں بنتا ایسا ہے کہ واقعی ایسا ہے اصل میں یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا اخلاقی میار اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ یہ بات اب ڈھونڈنے سے ملتی ہے کہ کوئی بات کوئی کہے اور وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہو ہم لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ اور جو کچھ کتابوں میں کہہ رہے ہیں ہماری ظاہری عملی زندگی کے اندر اس کا اس طرح سے مظاہرہ ہی نہیں ہو رہا تو وہ چاہے ہم ڈریسز بنا لیں اپنے اوپر چوگہ بنا لیں جو مرضی کر لیں لیکن جب تک اس کے بیچ میں وہ اخلاص جو اس چوگے کا یا جو اس آپ کی پوسٹ کا جو ہے وہ جب تک وہ نہیں پورا ہوگا آپ کی کہی بھی بات کے اندر وہ تاثیر بھی پیدا نہیں ہوگی ہم لوگوں کے کول آف فیل کے اندر جو تضاد جو پیدا ہو رہے ہیں نا جی اس نے آپ کی اخلاقی گھراوٹ کو بہت زیادہ کر دیا ہوئے لوگ ایک دوسرکی پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے ہوئے ہیں ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہر بندہ جھوٹا ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ وہ سچا ہے اب کمال بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بدگمانی مت کرو کسی کے حوالے سے سبحان اللہ تو ہمیں تو پہلے یہ کہنا چاہیے کہ ہر بندہ سچا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت نہ کر دے ہم لوگ اخلاقی درجے میں کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں دی اس چیز کی اوپر گوھر کریں تو ہم لوگوں نے یہ صرف اپنے وعدوں کے ساتھ کھلوار کرنا شروع کیا ہوئے ہم لوگوں نے فورجری کر دی ہے اس کے ساتھ وعدوں کے ساتھ اور ہر حوالے سے تعلقات کے درمیان میں ایک دوسرے کی کہیوی بات سرکار دولم صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے درمیان معاملات کو لکھ لیا کرو اس لئے کہ کل کو کوئی ابحام پیدا نہ ہو حالانکہ مومن کی کہیوی بات ہی دوسرے مومن کے لئے بلکل حق ہونی چاہیے جی لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ کل کو ہونی ہے یہ بات ان لوگوں نے اپنی کہیوی بات سے مکرن ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ لکھ لیا کرو آپس میں ڈیڈ بنا لیا کرو پارٹنرشپ ڈیڈ بنا لیا کرو تو یہ اس لئے کہا کہ یہ اپنے وعدوں سے پھیرے نہ ورنہ اگر وعدہ آپ کا اوڑنا بچھونا ہے تو پھر تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر مومن جو ہے وہ مومن ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے یہ جھوٹ میں کنسیڈر ہو گیا نا جی اور جو وعدہ توڑنے کی سزائے وہ جھوٹ بولنے کی جو سزائے برابر ہو جائے گی ساری کی ساری بلکہ ڈبل اس لئے ہو جائے گی کہ آپ کے اس جھوٹ سے کسی کی جو امید تھی وہ بھی تباہ ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ وہ امید آپ کو روزہ محشر آگے پکڑ لے کہ تم نے مجھے امید دلائی تھی اور تم نے میری امید کیوں نہیں پوری کی اللہ اکبر ہمارا وعدہ ہے جی ہمارے کلمے کے ساتھ ہم یہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا وعدہ ہے ہمارے کلمے کے ساتھ کلمہ طیبہ ایک اہد ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس اہد کے ساتھ اگر ہم کھڑے میں ہیں تو ہمیں غور کرنے والی بات ہے کہ ہم واقعی کیا ہے اس کو پورا لے کے چل رہے ہیں کیا ہم واقعی مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے سچی مچی کے لوگوں کے اوپر رب بننے کی کوشش میں بیٹھے رہتے ہیں احسان کرتے ہیں اس کے پر رب بن کے بیٹھ جاتے ہیں بوس اپنے ملازمین کے پر رب بن کے بیٹھا ہوا ہے بلکہ فیرون بن کے بیٹھا ہوا ہے اگر صحیح معنی میں میں کہوں تو وہ کہے تنخواہ میں دے رہا ہوں میرے ملازم تو میری جیسے جھاگیر ہے میں جو مرضی کر لوں ملازموں کے ساتھ سلوک اپنے کلیکس کے ساتھ سلوک پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ جیسے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کا پیشنٹ کے ساتھ ایک اہد ہے کیا کہتے ہیں جی اس اہد کو آپ لوگ ایک ہوتا ہے نا ایک اہد کہ میں کبھی بیماروں کو نہ نہیں کروں گا اوٹ ایک ہم لیتے ہیں نا میڈیکل اوٹ لیتے ہیں نا میڈیکل اوٹ لیتے ہیں نا آپ لوگ بلکل 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 وہ اوٹ کیا ہوتا ہے جی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ نظر نہیں آرہا بلکل بھی کہ میں پروپر جو ہے اپنی جو ایتھکس ہیں اس کو پروپر فالو کروں گا اور اس سے تجاوز نہیں کروں گا تو اس میں کافی ساری اسی طرح سے ہم اوٹ لیتے ہیں لیکن وہ اس کا عمل ہماری سوسائٹی میں اب اس طرح سے نظر نہیں آرہا اچھا آپ بھی اوٹ لیتے ہیں کبالہ جی دیکھیں اب یہ وعدہ آپ نے کس سے کیا ہے حکومت سے کیا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی کیا ہے سب سے زیادہ تو اللہ کے ساتھ کیا ہے نا سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ نہیں ہے آپ پورا کر رہے لوگ تو پھر آگے کیسے چلے گا یہ کام دیکھیں ذرا اخلاص کی در سے پیدا ہوگا ہمارا جتنا بھی ہے پورا پولٹیکل نظام جو ہے وہ سارا وعدوں کے اوپر ہی چل رہا ہے جی ہر منسٹر جو ہے وہ منسٹری لینے سے پہلے اوتھ لیتا ہے ہے نا جی ہر جج جج بننے سے پہلے اوتھ لیتا ہے وزیر اعظم اوتھ لیتا ہے جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے وہ اوتھ لیتا ہے اور وہ اوتھ بڑا واضح سا بولا گیا ہوتا ہے اس کے بیچ پہ کہ ہم کیا اوتھ لے رہے اور ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے ہم اس ملک کی اس طرح سے خدمت جب نہیں کر رہے تو ہمیں وہ اپنا کہا وہ وعدہ یاد نہیں آتا کیا ایک تو ہے نا وعدہ جو پولٹیکل وعدہ ہے ہے نا جی کہ جو جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ سارے فیوچر ٹیمس میں بات کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم بیڈلی مفت کر دیں گے ہم پڑھائیاں مفت کر دیں گے وہ کدھر سے کر دیں گے خود کھانے سے فرصت نہیں ملتی ہے ان کو تو یہ تو ایک تو وہ وعدہ ہے نا جو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ وعدہ سرکار وعدہ صاحب کہا کرتے تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا نا کہ تم نے تو اتنے وعدے کیا تھے وہ نہیں کہ میں نے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ تو بھی چیئے نہیں بس آج کی پوڈکاسٹ کے بعد لوگ وعدہ پورا کرنے کا وعدہ کریں الحمدللہ جی اگر کوئی بھی میں کہہ تم کم وعدے کریں نہ کریں وعدے بلکل نہ کریں آپ مت پسیں اس کام کے اندر لیکن اگر کر رہے ہیں نا تو اس کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں یہ اتنی قیمتی چیز ہے ہم نے کہیں جا کے روپ روپ ہونا ہے ڈاک صاحب کہیں جا کے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا ہمارے سوال ہوں گے پوچھیں گے اور اللہ تعالی نے خود یہ جب کہا ہے کہ تم سے تمہارے وعدوں کی باز پورس ہوگی اب اور کونسا وعدہ اللہ سے ہم نے لینا ہے اس نے بتا دیا واضح طور پر بتا دیا ہے مجھے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کی بات یاد آگئی کہ بادشاہ سے ریایہ کا پوچھا جائے گا ڈاکٹر سے مریض کا پوچھا جائے گا اور یہ دو دفعہ جج کیے جائیں گے اور میں رہا ہے جج سے انصاف کا پوچھا جائے گا بلکل اور جج کو تو پتہ نہیں کتی دفعہ جج کیا جائے گا ڈاکٹر کو دو دفعہ جج کیا جائے گا ایک پرسنل لائف اور ایک پیشنٹس کے ساتھ اس کے کیا معاملات تھے تو اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے جی ہمارے زندگی کی جتنے بھی شعبے نا ہمارے عرض گرد ہیں ہر شعبے کا اپنے اپنا ایک code of conduct ہے ہر ایک اپنا ایک وعدہ ہے اور وعدہ وہ اس کو نبھانا بہت ضروری ہے سرکاری ملازمی جتنے ہیں وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ اپنی جتنی وہ ان کی یہ ہے سرکاری نوکری اس کے درمیان میں اور کوئی کاروبار نہیں کر سکتے وہ چوبیس گھنٹے کی سرکاری ملازم ہے تو لیکن مجبوری ایسی ہے کہ وہ کیا کریں گی سرکار کی تنخواہیں اتنی کام ہیں کہ وہ مجبور ہیں کہ کوئی اور کام بھی کریں کہیں وعدہ خلافی اگر ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی ہے کہ ان کو اتنی سفیشنٹ تنخواہ کیوں نہیں مل رہی کہ وہ اپنا روزی روٹی کا بندباس کر سکے جی میں ایک پل کانٹیننٹل لیدر ہوتل ہے جی وہاں پہ پی سی میں نا میرے کزنز آئے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ گیا تو وہاں پہ کافی سارے ڈی آئی جی's تھے جن کی ٹریننگ ہو رہی تھی جی تو میرے کزن نے کہا کہ وہ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے باہر گئے تو واپسی پہ اس نے کہا کہ وہ فلانے ڈی آئی جی صاحب کے لیے نہ کھانا لے کے جانا ہے تو میں نے کہا انہوں نے پی سی میں کیوں نہیں کھانا کھایا اگر وہ باہر نہیں گئے کھانا کھانے کے لیے انہوں نے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پی سی سے کھانا کھا سکے یعنی کہ کورس ہو رہا ہے وہاں پہ رہائش رکھی ہوئی ہے لیکن وہ اپنی جیب ان کی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ وہ پی سی کا کھانا کھا سکے میں نے کہا یہ ڈی اے جی کے بارے میں بات کرو کہتا ہے جی بلکل ڈی اے جی کی جو تنخواہ ہے اس کے بیچ میں ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی مفلوک الحال قسم کی جو ہے نا ان کی زندگی گزر رہی ہے وہ وہ صرف اپنی تنخواہ میں گزارہ کر رہے ہیں یعنی کہ اپنی تنخواہ میں گزارہ کرنا بھی اس ملک کے اندر جو نے وہ اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ جس کی ہاتھ کوئی نہیں ہے ہونا تو پھر یہی چاہیے نا کہ جو اصول ہے کہ جتنا کم سے کم عجرت والا مزدور ہے ہمارے پرائم منسٹر کی بھی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے اصول تو پھر یہی ہے نا اسلامی اصول تو یہی ہے اللہ اندازہ کریں جی بس چھوڑی دیں جی میں گیا ایک سال پہلے میں گیا تھا دنمارک تو میں جب اترا تو بات چیز میری ہوتے لیے انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہے یہاں پہ کون سے قوانین ہے تو میں نے سے کہا جی مجھے پتا ہے کون سے قوانین ہے میں نے کہا جی یہاں پہ عمر روز ہے سبحان اللہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ سکینڈینیوین کنٹریز کے اندر آج بھی اپلیکے بنائے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کی جو فرسٹ جس کو کہنا چاہیے ویل فیر سٹیٹ کا قیام جس نے کیا تھا وہ حضرت عمر فاروق تھے اور ان کی سٹیٹ کے اندر یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ لوگ اپنی زکاة لے کے پھرتے تھے اور آگے کوئی مسکین نہیں ملتا تھا جس کو وہ زکاة لیوں قبول کرے یہ حالت تھی تھی اور انہوں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور بڑے خوشحال طریقے سے وہ رہ رہے ہیں مجھے یاد ہے وہ نوروے میں ایک صاحب تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے شادی کرنی تھی تو میں نے ان سے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے کہتا سر نوروے ہے یہاں کوئی غریب نہیں ہوتا میں کہا کیا ہوا اب یہ سٹیٹ کے بھی تو وعدیں ہیں نا جی اپنی عوام کے ساتھ ان کو کرنے کی ضرورت ہے تو لیکن ہم ابھی بہت دور ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے کلمے کے ساتھ ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے ہمارا ہمارے ملک کے ساتھ ایک وعدہ ہے وہ سرکار ویساہب نے مجھے یاد ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس ملک میں نا اس دن خوشحالی آئے گی جس دن زیوروں سے لدی پھدی ایک خاتون کراچی سے چلے اور پشاور تک بحافظت پہنچ جائے اسے رستے میں کوئی خطا ہوں یہ ہے ویلفیر سٹیٹ یہ ہے بھر ویلفیر سٹیٹ یہاں تو جناب کمال سی بات ہے میں ادھر کہیں نوردن نیری میں پھر رہا تھا تو وہاں کے جو ڈی پیو صاحب تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک نا وہ کوئی خبر آئی کہ جی ایک نا وہ کوئی خاتون وہ سائیکلس تھی باہر کے کسی ملک کی وہ آتے جاتے ہیں نا ہمارے ملک میں بھی سائیکلسٹ آتے رہتے ہیں پہاڑوں میں سے گزرتے ہیں ہوں سے چینہ چلے جائیں گے وہاں سے آگے چلے جائیں گے تو یہاں سے گزرتے ہوئے کسی نے اس کی سائیکل چھن دی وہ بڑی مہنگی سائیکل ہوتی ہے وہ دو چار لاکھ روپے کی پانچ لاکھ روپے کی وہ سائیکل ہوتی شاید اسے بھی مہنگی ہوتی ہے وہ سائیکل جو ان کی بہتی سپیشل سائیکل ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ گوری جنور ہو رہی ہے کہ میری سائیکل کسی نے چھن لی یہاں پہ اندازہ کریں وہ بہرحال پولیس شلیس لگائی اس کی سائیکل برامت کی اس کے حوالے کیا اس کو ایکسکیوز کیا اس کو بہحفاظت ہم نے بارٹر پاس کرایا کہ جاب تو اگلے ملک سے جا اب وہ اگلے ملک والے تمہارا دیکھیں گے کیا کرنا حفاظت کرنے والے فیصلے کرنے والے بچوں کو تعلیم دینے والے علاج کرنے والے یہ جتنے ڈپارٹمنٹ جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں نا یہ اگر صرف اپنے وعدے پورے کرنے شروع کر دینا تو یقین کریں اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا بے شک جی بے شک ہم صرف اپنے وعدے نہیں پورے کر رہے ہیں اور یہ وعدوں اور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں جی ہے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں اور کیا کیا نعرے ہم نے بنائے رکھے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور وعدہ نہیں پورا کر رہے ہیں آپ نے کہا وہ مومن نہیں ہے جو خوشو کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی مومن نہیں ہے جی یہ تو ایک اچھے انسان کی ویسے ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ جو وہ کہہ رہا ہے جو وہ کر رہا ہے وہ اپنے وعدوں کی پوری طرح سے پاسداری کرے ہیں ہماری ہر جگہ کے اوپر یہ چیز جو ہے نا لیکنگ چل رہی ہے جی ہمارا ہمارے ملک کے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہمارا ہمارے کلمے کے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہو رہا یہ ملک کے اندر اگر ہم دیکھیں نا جی تو شاید ہی کوئی دپارٹمنٹ ہو کے جو اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں دپارٹمنٹ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سربراہ جو ہے وہ امیر المومنین کیوں نہیں آ رہا سرکار وعدہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جب کسرت منافقین کی ہوگی تو امیر المنافقین آئے گا کسرت مومنین کی ہوگی تو امیر المومنین آئے گا اللہ اکبر بات جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ لیڈرز کا کیا ہے بات تو انڈیویجول سطح پر سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہے نا بس یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر انڈیویجول آہستہ آہستہ یہ گروہ کرنا شروع کر جائیں نا یہ چھوٹے چھوٹے سطارے اگر چمکنا شروع ہو جائیں تو یہ مل کے بہت بڑی ایک روشنی پیدا کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے اگر اپنی اصلاح کرنا شروع کر جائیں نا تو پھر کمال ہی بات ہو جائے گی جی مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ مرد حیادار ہو جائیں تو عورتیں بھی باپردہ ہو جائیں گے پردہ خود ہی آ جائے گا آنکھوں میں یقین کریں اللہ حافظ ہاں وہ ایک شخص نے نا ویساہ سے سوال کیا کہ ہم آفس میں جاب کرتے ہیں تو وہاں پر خواتین بھی ہوتی ہیں تو ہم کیسے اپنی خواتین نظروں سے بچائیں تو یہ کریں وہ کریں آپ نے کہو خواتین کا قصور نہیں قصور تمہاری آنکھوں کا ہے تمہاری آنکھیں اپنے درست کر لو آنکھوں کی حیاء ٹھیک کر لو تو تمہیں معاشرے کے اندر کہیں پر بھی کوئی بھی حیاء نظر نہیں آئے گی سبحان اللہ وہ ایک شخص نے سرکار ویساہ سے سوال پوچھا تھا کہ حضور یہ آنکھوں میں حیاء کیسے پیدا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے گا اس دن تمہاری آنکھوں میں حیاء بھی آ جائے گا سبحان اللہ وہ بیٹی ہیں بہن نے سمجھنے والی وہ آنکھیں ہی نہیں ابھی تک درست ہو رہی ہیں جی یقین کریں ملہب ایک ٹائم ہوتا ہے نا جی دیکھیں نوجوانی ہوتی ہے آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں آپ نے لڑکیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں آپ نے رشتے کرنے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں گوھر کرتے ہیں کسی کو پرپوزل کرتے ہیں جب زندگی میں ایک کبھی ڈسین ہو گیا تو اب اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لائف کے اندر یہ شادی کیا ایک وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے نا جی اور کیا یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں وہ کہتا ہے تمہیں فلانی بنت فلانی اتنے حق مہر کے ساتھ قبول ہے وہ کہتا ہے جی قبول ہے ایک دفعہ پوچھا پھر پوچھا دو دفعہ پوچھا تین دفعہ پوچھا تین دفعہ لڑکی سے بھی پوچھا اور اس نے بھی کہا قبول ہے قبول ہے اب اس کے پیچھے اگر آپ آیتوں میں جو مرضی آیتیں تبرک کے لئے پڑھ لیں وہ ساری آیتیں ٹھیک ہیں تو اصل میں تو یہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ وعدہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں یہ ساری چیزوں کو اس عورت کو میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں اس کے نان نفکے کا میں ذمہ دار ہوں اب آگے جو جو شرائط آپ کی ہیں وہ سارے آپ کے وعدے ہیں اب کتنی ساری میں ڈاک صاحب آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی خواتین آتی ہیں کہ میرے تین بچے میرے چار بچے میرے پانچ بچے میرے شوہر چھوڑ گیا وہ آتا نہیں ہے وہ دوسری کے چکر میں بیٹھا ہوئے تھی یہ ہے اپنی ذمہ داریوں سے ایسے فرار ہوئے پڑے ہوئے ہیں لوگ کہ شاید حوث کے آنکھ سے اندھے ہو چکے ہوئے ہیں وہ لوگ اور حوث ان کی میرے پاس اتنے اس دفعہ کیسز آئے ہیں اور میں نے یہ دیکھی کہ یہ تو ایک نئی بیماری یا شاید پرانی بیماری ابھی سامنے آ رہی ہے کہ میرے پاس لوگ آ رہے ہیں اور پانچ شادی شدہ اور پانچ پانچ چھے چھے لڑکیوں سے ویسی فون پہ میسیجز کر رہے ہیں کبھی زندگی میں ملے ہی نہیں ہے اور اب اس طرح کہ اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں بے سکونی آئے گی بربادی ہے لوگ نہ سوشل میڈیا پہ نا جی یہ کچھ پتا نہیں ہوتا آگے لڑکی ہے کے لڑکے لیکن وہ اپنی اپنی فینٹیسی میں اتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں کہ ان کو وہ خود سے ایک تصویر بنا لیتے ہیں کہ اگلا جو ہے نا وہ ایسا ہوگا وہ ایک بیٹی کا فون آیا کہ جی وہ مجھے بڑا پسند آ گیا ہے تو وہ یہ ہے میں نے کہا بھائی تم کبھی ملے نہیں اسے نہ جانا نہ کھانا کھایا نہ اس کے ساتھ کوئی سفر کیا نہ کوئی تعلق داری ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر اسلام دو ہونے سے ساری تصویر کشی کر لی تم نے کہ یہ بڑا کوئی اچھی چیز ہوگی اور مجھے سے شادی کرنی چاہیے تو میں نہ وہ کردو میں ایک جگہ پہ ٹاور لگا رہا تھا یہ موبائل سیلر ٹاورز نہیں ہوتے جی اس کا وہ پراجیکٹ تھا میرا تو وہاں پر نہ ہمارا ایک بچہ تھا تو ایسی ازراحے کہہ لیں کہ وہ ہم نے نہ کسی وہاں سے ذکر کیا کہ یہ تھا ویاء نہیں ہو رہا ایتا ویاء تک رہا ہوں دو دنوں بعد اس نے کہا جی وہ رشتہ ایک آیا تو چلیں آئے رشتہ دیکھنے چلتے ہم بڑے ایران کی رشتہ دیکھنے چلیں چلو بھی چلیں ہم چلے گئے تو سامنے والی کرسیوں پر وہ لڑکی بھی بیٹھی تھی اس کے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور دو تین ان کے عزیز و کارب بیٹھے ہوئے تھے اس طرف ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا لڑکے نے لڑکی کو دیکھا لڑکی نے لڑکے کو دیکھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا ابھی نا یہاں سے وہاں تک واک ہوگی اور اس واک میں جاتے ہوئے لڑکا آگے ہوگا لڑکی اس کو observe کرے گی اور وہاں سے واپس آتے ہوئے لڑکی آگے ہوگی لڑکا observe کرے گا کہ یہ جو ہے اس کی چال ڈھال ٹھیک ہے ملک کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو کسی بیماری کی زمرے میں آتی ہے یا کوئی لنگڑا پانے یا کچھ ایسا ہے کچھ بھی بات شاید ان کی اپنی بھی کچھ پرسنل observations اس علاقے کی ہوتی ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پور ایسا function کیا پھر اس کے بعد ان کی family گئی یہاں پنجاب میں آئی اس لڑکے کے گھر پہ گئی گھر بار دیکھا پھر جا کے کہیں رشتہ تیہ ہوا اور وہ لڑکی جو تھی اس کردو سے پنجاب میں آگئی تو لوگ یہاں تو صرف دو چار اچھے messages کے اوپر ایسے فدا ہو جاتے ہیں جس کی رہے رابدان آجی کیا کہنا چاہیے بھار ہم کہیں اپنے topic سے ہٹینے جائیں یہ اتنا sensitive issue ہے کہ ہمیں touch کر جاتا ہے اس کے اوپر علایدہ podcast کرے گے صحیح بات ہے مجھے سرکار بایس صاحب اس وقت بھی کہا کرتے تھے لوگوں کے خطوط آتے تھے جب تو میں نے ایک دفعہ کوئی خط پڑھنے کی ایسے جسارت کی تو آپ نے مجھے کہا کہ دنیا میں بہت غم ہے مجھے یہ بات اس وقت سمجھ نہیں ہے اسے ہی طرح سے اب جب میرے اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مرد و خواتین اپنے اپنے پرابلم لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو میں بھی یہ کہنے پر مجبور رہے تھا کہ باقی دنیا میں بہت غم ہے جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے اس دن سے مجھے سینکڑ و غم ڈھونڈ رہے ہیں سہرہ میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو بہرحال جی یہ وعدوں کی جو دنیا ہے نا جی یہ بڑی قیمتی دنیا ہے اور اگر ہم واقعی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ماننے والے ہیں مجھے سرکار دولم کا ایک اور وعدہ یاد آگیا جی میں مس نہ کر جاؤں وہ بہت قیمتی وعدہ ہے میں نے شاید کبھی آپ کو اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ ایک وہ علاقہ ہے وہاں پر ایک چرچ ہے اور وہ مسلمانوں کے تسلط میں آگیا وہ علاقہ اب جو وہاں کے پادری سے نا انہیں یہ خچہ ہوا کہ شاید مسلمان یہاں آگئے تو چرچ کو گراہ کی یہ کوئی اپنی مسجد نہ بنا دیں تو وہ سارے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خچہ ہے کہ مسلمان اس چرچ کو گراہ کر کہیں کوئی بنا نہ دیں مسجد نہ بنا دیں تو آپ نے ایک تحریر لکھی پوری لکھوائی مطلب تحریر لکھوائی کہ اس چرچ کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اس چرچ کا سامان کوئی مسلمان استعمال نہیں کر سکتا نہ اس کو توڑ پھوڑ سکتا ہے اور اس کے جو پادری بنتے ہیں اس نظام کے اندر بھی حکومت جو ہے مسلمانوں کی وہ کوئی عمل دخل نہیں کرے گی یہ اپنے نظام کو خود چلائیں گے اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور یہ میرا اور میری امت کا تم سے وعدہ ہے کس کا جی میرا اور میری امت کا آپ سے وعدہ ہے اور سرکار نے وہاں پہ مہور نبوت نہیں لگئی پورا اپنا ہینڈ پرنٹ ایسے وہاں پہ سرکار دولم نے اس وعدے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے ایسے چسپا کیا اور وہ ڈاکومنٹ آج بھی اس چرچ کے اندر محفوظ ہے جی کس کا وعدہ ہے سرکار دولم میں تو ایک وہ جہاز میں جا رہا تھا مجھے ایک وہ ملا پریسٹ ایسے نہیں کرتے اس لئے اتنی انسیکیورٹی ہمارے جھنڈے کے اندر جو ہے نا جی وہ سفید رنگ اقلیتوں کی علامت ہے ہم نے ان کی سیکیورٹی کی ہم نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ عبادت گاہوں کو بالکل نہیں چھیڑنا پھالدار درختوں کو بالکل نہیں چھیڑنا کسی عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا جو مسجد میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہنا یہ سارے آپ کے وعدے ہیں اور ہم اگر ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کے وعدوں کی بھی پاسداری کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہاں کوئی فوت ہو جانا جنازہ پڑا ہے آپ نے بھی پڑا ہے میں نے بھی پڑا ہے تو اکثر جنازے کی اوپر جو ہے نا وہ آواز دی جاتی ہے کہ جناب فلان صاحب کے جو جو فوت ہو گئے ہیں ان کی یہ صاحب زادے ہیں کسی شخص کا کوئی لینا دینا اگر ہو تو وہ ان سے آ کے بات کر لے ان سے ان کا حساب کتاب کر لے ہم اپنے باپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم ان کی وعدے پورے کرنے کے لیے ہم تیار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہم نہیں پورے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کا بہت زیادہ دھیان رکھیں اپنے وعدوں کو کم سے کم کریں تاکہ ہم ان کو پورا کر سکیں لوگوں کو خامخا کی امید مت دیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں انکار کر دینا بہتر ہے اگر کر سکتے ہیں تو جا کے ضرور کریں جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں لیکن اگر کہیں یہ وعدہ آپ سے ہو گیا ہے تو اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کو جو ہے نا جی آپ پورا کریں کیونکہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ کچھ ہوگی بس اور میں اس کے بارے میں اب کیا کہوں جی بس یہ تو ہماری جو ہے نا جی یہ چیزیں یہ ہمیں اوڑنے بچھوڑنے اوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ جو ساری باتیں ہم جو کر رہے ہیں نا جی جو اسلام کے دائرے کی جو باتیں ہیں جو مومنین کی باتیں ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ آپ کا اوڑنا بچھوڑنا ہونا چاہیے آپ کی ڈیلی لائف ہونی چاہیے والی باتیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں وہ والی بڑی قومیں ہوتی ہیں بڑی قومیں ہوتی ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے اگر عوام وعدوں کو پورا کرنا شروع کر دے تو یہ بات بڑی اوپر والی سطح تک جا سکتی ہے حکومت وعدے پورے کرنے شروع کر دے تو ہمارا وقار دنیا میں ہاں کہیں اوپر ہو جائے گا جی اور حالت یہ ہے کہ جناب اگر ایک سو تیس کے قریب دنیا کے اندر عدالتیں موجود ہیں تو ہم ایک سو انتیس پہ کئی گھڑے ہوئے جی اتنا ہمارا اتنا مقام ہوا پڑا ہوئے اس دن میں نے ایک پوسٹ پڑی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں پاکستان میں پہلے عشرہ میں مہنگائی نظر آتی ہے دوسرے عشرہ میں ادم برداش نظر آتی ہے اور تیسرے عشرے میں فضول خرچی نظر آتی تینوں بات ہیں جبکہ یہاں سے باہر تھوڑے سے غیر اسلامی ممالک میں چلے جائے نا وہ لوگ ہمارے رمضان کا بڑا احترام کرتے ہیں جی اللہ اکبر یہ ہمارے قریب قریب کے ہمسائے ممالک میں دیکھیں حج کا جب آئے گا موسم تو وہ حج میں حاجیوں کو وہ اپنی طرف سے بھی ریایات دیں گے یہاں پہ سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے دھڑا دھڑ اور وہ پھر ایسی باتوں کا پھر ریزرٹ جو ہے نا جی وہ ایسا ہی نکلتا جی اللہ تعالی ہم پہ بہت مربانی فرمائے اور ہمیں وعدے پورے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور کہنا چاہیے کہ پوری ایسا مسلمان جو ہمارے اوپر جو چیزیں واجب ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں جی جزاک اللہ خیر میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا کسی ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میں امید کرنا ہوں عنہ جو چنین منزد not اللہ حافظ کینضا ہے آپ کسی ثانتے ہیں و